اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آنائن سیکھنا ڈاڈا کام کی جانب سے دوستو اس کلاس میں بات کریں گے کہ جو ہم نے پراجیکٹ لیا ہوا ہے ورڈپیس کا کمپلیٹ ویب سائٹ بنانے کا کمپلیٹ ویب سائٹ اکثر سمجھتے ہیں یہ ہے کہ ہمیں کمپلیٹ ویب سائٹ بنا کے دی جائے گی اور بنی بنی ہمیں مل جائے گی اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہمارا کام کیا ہوگا اس سے پیسہ کمانا آرن کرنا اس طرح بلکل نہیں ہے کمپلیٹ ویب سائٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میتھڈ بتایا جائے گا ایک طریقہ کار بتایا جائے گا کہ کیسے آپ سائٹ کرتے ہیں ورڈپیس میں اور کس طرح اس میں تھوڑی بول سیٹنگ کرتے ہیں اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی سائٹ پھر کرسکیں گے اور یہ بات نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو فل ویب سائٹ بنا دیتے ہیں پھر آپ کا کام ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا چلانا اس کے بعد پھر آرن کرنا یہ اس قسم کوئی بات نہیں ہے ہم نے صرف طریقہ کار بتانا ہوتا ہے کہ کیسے آپ سائٹ کو کرتے ہیں اس کے بعد سیٹنگ اس کی کس طرح کرتے ہیں جس طرح پلگین کی ہو گئی اور ویجرز، ٹیمز، مینیو اس قسم کی ٹھیک ہے پیجز اور پوسٹ کیسے کی جاتی ہے اور اس کلاس میں جو ہم پڑھیں گے بہت اہم کلاس ہے اس میں ہم پلگین کے بارے میں پڑھیں گے کہ پلگین جو ہے نا ایک سائٹ کے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں اور کون سے پلگین ضروری ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے جب آپ ورڈپیس کو انسٹال کرتے ہیں ورڈپیس کو جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پائی ڈیفارٹ ایک پلگین انسٹال ہو جاتا ہے ایک سمیٹ اینٹی سمیم یہ بہت ہی زبردست قسم کی پلگین ہے آپ کے آپ کی جو کومیٹس ہوتے ہیں نا جو سائٹ میں کومیٹس ہوتے ہیں یہ والے تو اس میں کوئی بندہ اگر کومیٹس کرتا ہے نا یہاں پر کومیٹس دیتے بل ہے کوئی بندہ کومیٹس کرتا ہے نا تو اگر وہ ڈیٹیک کر لیتا ہے یہ جو وارٹ پیس کا جو وہ ہے ایک الگوریت سمجھیں یا ایک ان کی جو وہ ہوتا ہے ایک انہوں نے کیا بنایا ہوتا ہے پروگرامی کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ان کو ڈیٹیک کر لیتا ہے کہ اگر سپیم ہے تو پھر کیا کہتے ہیں ان کو سپیم میں یہ ڈال دیتے ہیں یہ کومیٹ سپیم ہے آٹومیٹکلی ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے اس طریقے سے آپ کی سائٹ جو سپیم سے پاک رہتی ہے آپ سو رہے ہوں آپ کچھ بھی نہ کروں لیکن پھر ہی بھی آپ کی سائٹ یہ سوئی یہ پلگین آپ کا کیا کرتا ہے کام کرتا رہا تھا میں اس کو ایکٹیو کرتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے آپ بھی لازم اس کو وہ کریں سیٹ اپ یوار ایکس میٹ ایکاؤنٹ یہ ابھی لوکل ہوسٹ میں ہے یہ تھوڑا پرابلم کمن بنائے گا کیونکہ ہمیں ہمیں ای میل سینڈ کرے گا اور ای میل نہیں جائے گی اکٹیو گٹ یور آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی ٹھیک ایدریس ہاں ہا نے آہ ہاں ہاں گٹ ایک اپ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کا اے پی آئی ایپ اپلیکیشن پرگرامنگ انٹر فیس آئی تینگ یہ ہوتا ہے تو ہو 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 یہ آر رہا ہے بھی یہ مجھے ایمیل سند کریں گے یور ایمیل ایڈریس وہ کہہ رہا کہ چوز this one is not available ہے تو یہی یو دوارہ کرتے ہیں ایمیل ایڈریس چوز ڈیفرینٹ ایمیل this one is not available ہے تو یہی بھائی اور تو میرے ایکاونٹ بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ سائن آہ سائن ان ہوں گے لاغ ان ہوتا ہوں ہاں لاغ ان ہو دیکھیں لاغ ان ہوتا ہوں اس کے بعد یہ ہاں یہ ابھی مجھے ایمیل کر دیں گے ایپ یکی جو ہوتی ہے وہ ایمیل کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر مجھے ڈالنی پڑے گے یہاں پر آہاôm الڑی آر انٹر ایپ یککنیکٹ پھر کانیکٹ ہو جائے گی یہ اس کے بعد get personal zero کرتے ہوں continue sorry sorry no یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ اصلا پرابلم یہ ہے کہ میں local host پہ ہوں اور یہ مجھے آن لائن اس میں تھوڑ پرابلم کرے گا تو تو بہرحال جب آپ اس میں ہوں گے یہ میرے ایکاونٹ تو آ گیا ہے ایک ایس میٹ کی یہ تو مل گئی ہے مجھے contact with API کی تو اگر کوئی پرابلم کرتا ہے تو پھر آپ اگر آن لائن پر ہوں گے آن لائن سرور پر تو پھر یہ پرابلم نہیں کرے گا local host میں ہوتا ہے تھوڑا اس میں پرابلم ہوتا ہے کیونکہ آپ offline use کر رہے ہوتے ہیں اور سیپ چینیز اچھا جی یہ ہو گیا ہے بلگین میں آتے ہیں دوبارہ اس کے بعد یہ ہو گیا ہے active ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو update کر سکتے ہیں یہ آپ کو وہ دیتا ہے رہے تھا notification اس کے بعد ہے کہ ایک contact form تضرورت ہوتا ہے آپ کو اپنی سائٹ میں لوگ آپ سے contact کرتے ہیں تو آپ contact form بھی easily plugin میں آئیں اور یہاں پر add new میں آئیں اس کے بعد leave کرتے ہیں اس کو بعد میں آپ اس کو update کر دیں add new پہ آئیں گے اور یہاں پر option ہوگا search plugin اور یہاں پر آپ لکھیں گے contact form ٹھیک ہے contact form جیسے لکھیں گے تو بہت زیادہ plugin آئیں گے اس میں سے آپ کیوں بھی download کر سکتے ہیں پھر first of all آپ کو install کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو active کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو active ہے already active اس لئے یہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے google site map یہ google site map کے بھیلے سے plugin ہے جو کہ بہتی اہم ہوتا ہے ایک site map generate کرتے آپ کا پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں اپنے web master tool میں وہ کرتے ہیں submit کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ online آپ کیسے وہ کرتے ہیں online wordpress کیسے install کرتے ہیں اور کس طرح complete میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی تو اس کو آپ کو install نہ ہو کریں گے یہ آپ کا generate کرتا ہے site map اس کے بعد پھر آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے submit کرنا پڑتا ہے اس کے بعد SEO کا والے سے کچھ plugin ہے all in one SEO ان کی جو setting ہے میں آپ کو complete ویڈیو میں بتاؤں گا کبھی کبھی نہیں اس کے بعد ویڈیوز ہیں وہ اسی ہی پا رہے ہیں wordpress SEO پر اس میں میں آپ کو SEO کے بارے میں tips دوں گا اور SEO کے بارے میں میں آپ کو plugin کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سے اچھی plugin ہے اور ان دو plugin کو تو میں اچھی طرح اچھی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ان کی setting کی جاتی ہے اور کس طریقے سے آپ ان سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور جس میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ install ہوں گے یہ active اس کو کر دیں اس کے بعد یہ active ہو جائے گا بھی یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب setting میں آئیں اور یہ یہاں پر کہہ رہا کہ XML site map اور اس کی کچھ setting ہوتی ہے اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ not be notified اچھا وہ کہہ the url to your site map index file is ٹھیک ہے تو آیا یہ site map اور یہ url آپ پھر site map google webmaster tool میں submit کرنا ہوتا ہے ابھی نہیں کریں کیونکہ ہم local host پر رہا ہیں وہ کہہ رہا ہے blog update تو setting کو رہنے دیں اچھا جی اس کے بعد دوبارہ plug-in میں آئیں plug-in میں آنے کے بعد پھر آپ add new پہ آئیں جو بھی آپ کو plug-in چاہیے اب یہاں پر search کریں add new میں آ کر یہاں پر ٹھیک ہے تو میں all in one seo جو plug-in ہے اچھا سا all in one seo pack ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی اچھا plug-in ہے آپ اس کو install کریں گے اس کے بعد پھر active کریں گے تو seo کی setting آپ easily کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ ہے اس کو آپ install کریں اور دوسرے number پر آپ اس کو بھی install کر دیں ٹھیک ہے use test yo یہ بھی اچھا ہے یہ دو plug-in جو ہے بہت ہی اچھے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس طرح کریں کہ ان دو plug-in میں سے ایک کو لازمی بھی آپ اپنی active رکھیں ٹھیک اس کے بعد یہ ایک plug-in ہے security کے حوالے سے کہ کوئی بندہ اگر آپ کی سائیڈ کو hack کر رہا ہے اس میں وہ try کر رہا ہے password اس میں put کرنے کی ٹھیک ہے wrong password کے کس نہ کی صحیح سے یہ access ہو جائے گی اور یہ plug-in ہے وہ restrict کر دیتا ہے اس کو یہ آپ میں setting کرتے ہیں کہ 3 جب try کرے تو اس کے بعد user کو ban کیا جائے تو پھر وہ نہیں آسکتا پھر وہ try نہیں کر سکتا یہ خاص وقت کے حساب سے یہ آپ setting اس میں کر سکتے ہیں اس کو active کریں leave کرتے ہیں اس کو رہنے دیتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں بھی کہ login lockdown sorry بھئی آلوین one ic جو ہم نے کیا نا بھی وہ آگیا تو اس کی سیڈنگ ہوتی ہے جو میں آپ کو کم لی ویڈیو میں بتاؤ گا کبھی اس کے بعد ہماری جو کلاس ہے وہ اس ہی پاری بھی ہے ویڈپیس کی ایسی ایسی او میں آپ کو ڈی ریل کے ساتھ بتاؤں گا اس کے بعد آپ پلگین میں دوبارہ آئیں آئیں پلگین میں آئیں اور اس کے بعد ہم ان پلگین کو چیک کرتے ہیں لگ ان بھی ان اس کے بعد بھیک سائٹ جو بھیک اپ بھیک بھیک بنانا پڑتا ہے بھیک اپ بھیک اپ بھیک اپ بھیک اچھا پلگین ہے آپ کی ورڈ یہاں پر سارج کریں بہت زیادہ پلگین آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس حساب سے آپ پھر ان کو ڈاؤنورڈ کرتے ہیں ان سٹال کرتے ہیں بھیک اپ پلس ورڈ بھیک بھیک اچھا پلگین ہے آپ اس کو ان سٹال کریں پھر اس سٹال میں بھین کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک یہ complete ویڈ ٹیٹوری آپ کو یہ مل جائیں گے بیک اپ کے حوالے سے اس کے بعد ایک اس میں بتا دیئے ان ٹی ویرس ہے یہ پاک کرتی ہے یہ پلگین کیونکہ hacker کبھی ویرس بھی ڈال دیتے ہیں آپ کی سائٹ میں تو آپ کو سکیور کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پلگین یہ انٹی ویرس یہ پڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ کریں تو اس کو آپ انسٹال کر دیں تو ویک آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپڈیٹنگ ٹائم یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ تو سکیورٹی سائٹ ہے وہ سپیڈ ڈاؤن ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ ایسے پلگین یوز کریں جس میں ساری فیچرز موجود ہوں ٹھیک ہے جس میرے سامنے آگیا گیا یہاں پر ڈالیں اس کے بعد جیدہ پلگین آ جائیں پھر آپ جو آپ کو پسند دیں پھر آپ کو انسٹال کریں پھر ایکٹیو کریں تو یہ تھا پلگین کے بارے میں تو نیکسٹ کلاس میں آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گا ورڈپیس کی ایسی پلگین جب یہ کمپلیٹ لرن کر لیں گے ورڈپیس جو میں کو سٹارٹ کی ہو تو فائی ورم میں بہت زیادہ آپ کر سکتے ہیں اسی حوالے سے بہت زیادہ لوگ ہیں سکیور کرتے ہیں ویب سائیڈ کو دو تین پلگین اس میں ایکٹیو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آرڈ کریں اور اس کا بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا ملتے ہیں نیکس کلاس میں تھنکس ٹو واشنگ